تو انہیں وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے پور کروں گا تو انہیں وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے پور کروں گا یہ وعدہ اطلاع اللہ کا لَحَمْ لَعَنَّ جَهَنَّمَ مِنَا الْجِنَّةِ وَالنَّا سے تو اب میں تو ابھی میری تو بھی کئی جگہ خانی ہے تو پھر اپنا وعدہ پورا کر صحیح بخاری میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے جہنم میں اپنا قدم رکھیں گے اپنا قدم مبارک اللہ جہنم اور جب جہنم میں اللہ اپنا قدم مبارک رکھیں گے تو جہنم ایسے جیسے کوئی چیز بلبلاغ اٹھتی ہے اور وہ بلبلاغتے ہوئے کہیں گے قطن 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 کیا معنی ہے اس کا یہ بس 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 تو اب آپ نے کیا محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کے دو ہاتھ ہیں اللہ کی دو انگلیاں بھی ہیں جن کے درمیان رہ بندوں کے دلے رحمان کی پڑلی بھی ہے رحمان کا قدم بھی ہے لیکن ہم ان ساری چیزوں پر ایمان لاتے ہیں ہم ہم کو مانتے ہیں لیکن ان کی کیفیت اور حقیقت بیان کوئی نہیں ہے تو جناب موسیٰ علیہ السلام سے وہ فرحون کیا کہہ رہا ہے وما رب العالمین کہ اے موسیٰ اپنے رب کی کیفیت بیان کر یہ ماں کا لفظ جو ہے یہ بتا رہا ہے اس نے یہ نہیں کہا من رب العالمین کیا کہا ما رب العالمین یعنی وہ رب العالمین کی کیفیت پوچھ رہا ہے حقیقت پوچھ رہا ہے کہ اپنے رب العالمین کی حقیقت بیان کر تو جناب موسیٰ علیہ السلام اب اپنے رب کی حقیقت ماہیت وہ تو بیانکار ہی نہیں سکتے تھے تو لہذا کیا کیا اپنے رب کا وصف بیان کیا کیا وصف بیان کیا فرمایا کہ میرا رب وہ ہے رب سماوات من ارض وما بیناہما یہ سم سے پہلا بسر بیان کر اچھا اب یہ جو فرعون تھا نا آپ کو پتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ربکم الاعلا کہتا تھا کیا کہتا تھا ربکم الاعلا اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ فرعون کی زیادہ سے زیادہ حکومت صرف مصر پر باقی اتنے ممالک اتنی زمین اس پر اس کی حکومت نہیں تھی اور یہی وجہ ہے کہ وہ جو کہتا تھا نا کہ آنا رب کو قوم العالا کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں اور یہاں تمہارے سے مراد وہ مصر والوں کو لیتا تھا کہ میں تمہارا یعنی اے مصر والوں میں تمہارا سب سے بڑا اس نے یعنی رب العالمین کا دعویٰ اس نے بھی نہیں کیا زیادہ سے زیادہ اس نے اپنے آپ کو کن کا رب کہا تھا ہے نی مصر والوں کہ اے مصر والوں میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں رب العالمین ہونے کا دعویٰ فرماؤں نے بھی نہیں کیا لیکن مصر علیہ السلام کی کمال سہانت دیکھیں کہ انہوں نے اس وقت کیا کہا کہا کہ میرا رب میں اس رب العالمین کی طرف سے ہوں جو آسمانوں کا رب ہے جو زمین کا رب ہے اور ان کے درمیان ہر چیز کا رب ہے تو تو آج آ کر زیادہ سے زیادہ اس مصر کے اندر اور مصر کا بھی وہ اپنے آپ کو رب پتہ کیوں کہتا تھا میں نے ایک تفسیر میں پڑا وہ اتنا ظالم تھا کہ جتنے معاشی مسائل کھے نا اس نے وہ سارے اپنے قبضے میں کی ہوئے یہ معاشی مسائل وہ سارے کس کے کنٹرول میں تھے یعنی وہ جس کو چاہتا تھا جو کھانے پینے کو دیتا جس کو چاہتا نہ دیتا سارا اس نے معیشت کا نظام اپنے کنٹرول میں کیا اس لیے وہ اپنے آپ کو کیا کہتا تھا کہ میں تمہارا موسیقی موسیقی